اس میں شریف رات اس میں جاری کی رات ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک ہی جواب ہے اہل حدیثوں کے پاس ایک ہی جواب ہے ہم کوئی لوجک نہیں جانتے کوئی منطق ہم نہیں جانتے کوئی فلسفہ ہم نہیں جانتے سفا اس کے کہ اللہ کے حبیب نے مدینے میں جو مسجد نبی میں امامت فرائی زہر و رسر میں آپ نے بلندواز سے قرات نہیں فرمائی حجر میں بلندواز سے قرات فرمائی عشاء میں بلندواز سے پہلی دورٹو میں قرات فرمائی مغرب میں بھی بلندواز میں پہلی دورٹو میں قرات فرمائی یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہادت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدق تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہو یا نہ رہو پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگ تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر علی المرتضی شہر خدا کی آن پیدا کر واجب اللہ درام علماء کرام بالخصوص فضیلت اللہ حضرت علامہ شیخ آتیف صحابہ حفظہ اللہ سٹیج پر موجود دیگر علامہ سوامہ محترم ایسو چو صاحب اور میرے اہلِ توحید مسلم بھائیوں ماؤں بہنوں بیٹیوں ہم یہاں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت صحابہ کے علمان سے آپ کے اس علاقہ نیو کراچی میں جمع ہیں مجھ سے ماں قبل علماء نے اپنے محبت بھرے بیانات سے نبی مکرم کی سیرت بھی اور صحابہ کرام کی عظمت بھی آپ کے سامنے بھیانے کی میں بھی کوشش کروں گا کہ اللہ کی توفیق سے اسی زمن میں کچھ باتیں آپ کی گوشت گزار کر سکو اس فرق کے ساتھ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت بھی کرتے ہیں صحابہ سے عقیدت بھی رکھتے ہیں پھر بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تو ربی سے رسول سے محبت ہی نہیں کرتے ہیں آخر اس کی کیا وجہ ایسا کونسا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر نافرمانی کی گستاخی کی چھاپ بھی لگتی ہے میرا خیال ہے اس بات کو اس پڑھے لکھے شہر میں سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں لیکن اس کے لئے جو سمجھنا چاہے نہ سمجھنے کا تو کوئی علاج ہی نہیں ایک شخص نے بیوی سے آ کر کہ کہا کہ کل ہمیں پانسو روپیاں ملے گا بیوی نے کہا تو تو نکٹو ہے کوئی کامی نہیں کرتا ہے تو قسم ہی لے گا پانسو اس نے کہا میں نے ایک بندے سے شرط لگائی ہے کیا شرط لگائی ہے وہ کہہ رہا تھا دو اور دو چار ہوتے ہیں میں نے کہا نہیں پانچ ہوتے ہیں اس نے کہا لگی پانچ پانسو روپے کی شرط تو بیوی نے کہا کہ یہ تو ہارے گا پانچ سو تو کل تجھے دینے پڑیں گے ملیں گے تو نہیں دو اور دو تو چار ہی ہوتے ہیں بھولے تُو نے مجھے کیا بے وپور سمجھا ہوا ہے کیا میں نے صرف یہ شرط نہیں رکھی کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں میں نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ تجھے مجھے منوانا پڑے گا کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں میں مانوں گئی نہیں میں مانوں گئی نہیں تو ہاروں گا کیسا اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں دل و دماغ میں بٹھائیں کہ آج دین کا صحیح چہرہ لوگوں کو دیکھ رہے کیوں نہیں دیا جائے اس میں قباہت کیا الحمدللہ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھیں میرا حسنِ ذن ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ چاول کے لیے علماء کو دیکھنے کے لیے نہیں صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ اکرام کی عقیدت اور محبت میں بیٹھیں اور کوئی مقصد ہے نہ ہمارے بیان کرنے کا نہ آپ کے سننے کا بہت ساری باتیں ہیں دنیا میں لوگ دعوے کرتے ہیں اردو کا ایک مقولہ ہے بنیے سے سیانہ سو باولہ ہندو بنیے ہوتے تھے جو کاروبار کرتے تھے اور کاروبار میں بڑے یعنی اپنا ایک نام رکھتے تھے تو یہ مقولہ بنا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بنیے سے زیادہ کاروبار میں ہوشیار ہوں زیادہ سیانہ اور سمجھدار ہوں تو فرمایا وہ پاگہ ہے یہی چیز ہے آج اس دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ سے زیادہ نبی سے محبت رکھتا ہوں وہ پاگہ ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص صحابہ اکرام سے زیادہ عقیدت اور محبت اللہ کے حبیب کے ساتھ رکھتا ہے آپ کے اشاروں پر آپ جیسا اشارہ کرتے ہیں صحابہ پسینے نہیں ہیں خون بہا دیتے ہیں اتنی عقیدت اور محبت رکھتا ہے حضرت عبود جانہ رضی اللہ تعالی عنہ اہد میں آپ کے سامنے جدھر تیر آتا ہے آگیا جدھر تیر آتا ہے آگیا ہمارا تو سچی بات ہے محبت ہے عقیدت ہے لیکن ہماری محبت ویسی ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب مسجد میں بچے پڑھائے ایک خاتون آئی اس نے دوبٹے میں کچھ چھپایا جب وہاں آئی تو پوچھا مولوی صاحب یہاں مجنوں کا گھر کدھر اس نے کہا کیوں کیا بات وہ کہنے لگے کہ اس کی لیلہ نے اپنے ہاتھ سے کھیر پکا کے بھیجی ہے اور کہا ہے کہ میرے مجنوں کو دیکھ کر تو مولوی صاحب جھٹ سے بولے میں تمہیں مجنوں نہیں نظرہ تھا میں مجنوں نہیں ہوں میں ان کا مجنوں ہوں اس نے دوبٹے سے وہ کھیر کا جو ڈونگا تھا وہ نکالا مولوی صاحب کے آگے رکھا جھٹ پٹ کھا گئے اب تو وہ روزانہ آئے پوچھے بھی نہ کیونکہ اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہ مجنوں ہے روزانہ ڈونگا آگے رکھے وہ صاف کر کے خالی کر کے دے دے ہفتے ڈیر ہفتے کے بعد ظاہر بات ہے مولی صاحب کی جان بھی بن گئی گردن بھی یہ بٹن بھی تنگ پڑ گئے ڈیر ہفتے بعد وہ خالی پیالا لے کر وہ ڈونگا خالی مولی صاحب کے آگے رکھا کہا یہ کیا مزاگ اس نے کہا مزاگ تو نہیں ہے آج آپ کی لیلہ نے کہا ہے کہ میرے مجنوں سے کہو کہ مجھے خون کی بڑی سخت ضرورت ہے اس کو اپنے خون کا بھارکے دے فوراں بولے بڑی بھی ہم تو کھیر کھانے والے مجنوں ہیں خون دینے والے مجنوں دوسری گلی میں رہتے ہیں وہ دوسری گلی میں رہتے ہیں نبی مکرم کی جب سنت پیش کی جاتی ہے فوراں جواب آتا ہے یہ دوسری مسجد والے کریں گے یہ تیسری مسجد والے کریں گے یہ چوتھی مسجد والے کریں گے ہم کیا کریں گے ہم تو کھیر کھائیں ہم کھیر کھائیں میرے بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی اپنی محنس سے قاوش سے کوچت سے اس جماعت کا بہار لیکن اللہ کے حبیب ممبر پہ کھڑے ہیں خود باتیں کچھ صحابہ سہن میں کچھ دردت وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہم مسجد کا دروازہ پار کر رہے ہیں اندر آ رہے ہیں اور جیسے اعلان سنا چوکھا پہ بیٹھ گئے آپ نے فرمایا عبداللہ اندر آؤ میں نے تمہیں نہیں روکا میں نے باہر والوں کو روکا ہے آپ اندر آئے ہیں جذبہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زبرانی محنس مبارک سے لفظ سنا کے بھیل جاؤ اب کھڑے ہونے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے مسلمان ہوتے ہوئے ہم مسلمان ہیں مسلمان ہوتے ہوئے نبی کی مخالفت ہونی سے یا بندہ مسلمان نہ رہے یا سنت سے پیار کرنے والا فرمایا من حب سنتی فقد حبلی آپ نے جو میار مقرر فرمایا یہ نے فرمایا جس نے میری ذات سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا بلکہ فرمایا من حب سنتی فقد حبلی جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا گویا آپ نے میار اپنے طریقے کو اپنی سنت کو اپنے ساری زدگی کے طریقے کار کو آپ نے بیار قرار دیا جو اس سے پیار کرے گا آج دنیا اٹکی ہوئی ہے یہ فرض ہے کہ سنت ہے واجب ہے کہ مصطحب ہے صحابہ کرام کو ان الجنوں کا پتہ ہی نہیں تھا مورتہ امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تین مرتبہ پوچھنے والا پوچھتا ہے اے عبداللہ یہ جو ہم وطر پڑھتے ہیں سنت ہے فرض ہے واجب ہے کیا چیز ہے تین دفعہ سوال کرنے کے بعد تینوں دفعہ کی جواب دیا یار ہم نہیں جانتے فرض ہے سنت ہے نفل ہے اللہ کے رسول پڑھتے تھے اس لیے ہم پڑھتے ہیں ساری زندگی کا مہبر یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے حبیب نے کیا تھا اس لیے ہم کرتے ہیں آج جو کچھ باہر ہو رہا ہے ہم وہ اندر نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ تھوڑا باہر والوں سے یہ تب پوچھیں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس میں سب سے مہتبر طریقہ مسلول طریقہ ہوتا ہے کہ اس کام کو اللہ کے حبیب نے ایسے کیا یہ مسلول طریقہ ہے آپ پوچھیں باہم آپ کسی سے پوچھیں کہ مجھے بتائیے اس تیسری عید میں جانے کا منانے کا اس میں سینیاں یا کھیر پکانے کا مسلول طریقہ کیا ہے کسی سے تو پوچھیں سوال تو کریں نا آپ کو جواب ملے گا سوال کریں آپ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ہر کام چاہتے ہیں سنت کے مطابق ہو تو آپ یہ بھی چاہیں کہ یہ بھی سنت کے مطابق ہو جائے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت سے پہلے کے چاریس سال چھوڑ دیجئے نبوت کے بعد کے تئیس سال لیجئے نبوت کی بعد کے جو تئیس سال ہے یہ دن آپ کی زندگی میں کم سے کم تئیس مرتبہ تو آیا ہے پھر مسلول طریقہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کس طرح منایا کس طرح سیلیبریٹ کیا اس دن کو یہ تو کوئی ملنا چاہیے نا میں اب آپ دیکھئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و عجبہین چھوٹی چھوٹی بات چھوٹی چھوٹی بات حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی ہے یہ ایران کی دربار میں جاتے ہیں اللہ کے رسول کے کاسر کسرہ اس وقت بڑا نام تھا جس طرح آج آپ کے ہاں امریکہ ہے ایسے وہ اس وقتے کسرہ اور کیسر تھے لوگ ان سے ایسے ڈرتے تھے ایسا ہی ان کا روب اور دھاک دھاک بیٹھی بھی تھی دنیا پہ یہ دو صحابی گئے کسرہ کی دربار میں دربار سے کہا کہ اپنے حاکم سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قاسد آئے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس وقت کا ایک دستور تھا انہوں نے ایک بہترین پشاک دو جوڑے لائے دونوں کو کہا کہ بھئی تم ان کپڑوں کے ساتھ اندر نہیں جا سکتے پہلے یہ خوبصورت لباس زیفتن کرو اور پھر ہمارے بادشاہ سے جا کر کے لئے انہوں نے کہا یہ تو ہمارا وہ لباس ہے ہم اللہ کی دروار میں بھی اسی سے کھڑے ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی مجلس میں بھی اسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تمہارا بادشاہ ان دونوں سے کوئی بڑا ہے ان کو بولو اگر ملتا ہے تو انہی کپڑوں میں ملے اگر نہیں ملتا تو ہمیں ملے کی ضرورت رہی ہیں ہم واپس سے لے جاتے ہیں قاسد نے جا کر کہا کہ وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں یہ لباس ہی نہیں پہننا چاہتے ہیں بولے بلاؤ اس وقت یہ بھی دستور تھا بادشاہ کرسی پہ بیٹھے رہتا تھا اور لوگ سارے کھڑے رہتے ہیں یہ صحابی دونوں حضرت عزیفہ بن یمان اور ان کے ساتھی دونوں جا کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہم مذاکرات اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک یا تو تو کھڑا نہ ہو اور یا ہمارے لیے بھی کرسیاں بھی چھو کرسیاں لگوا اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے اس مجلس کو پسندی نہیں کیا کہ ایک بندہ بیٹا ہو اور باقی سارے کھڑے بڑھا پریشان اس نے کرسیاں مگوئیں دونوں کو بیٹھایا مذاکرات شروع ہوئے لیکن مذاکرات سے پہلے انہوں نے رواج کے مطابق توازوں کے لیے کھانا رکھا حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالہ نیچے دسترخان پر گیر گیا یہ واپس اٹھانے لگے برابر والے ساتھی نے کوہنی ماری یہ کوئی عام دربار نہیں ہے یہ دربار ملوکی ہے اور یہ بڑا مایون سمجھا جاتا ہے کہ آپ دسترخان سے نوالہ اٹھا رہے ہیں یہ کیا سمجھے گے کہ بھوکے ننگے آئے ہیں ان کو کھانا نہیں ملتا بھی گیرہ ہوا بھی پھر اٹھا رہے ہیں حضرت عزیفہ میں جمان مدی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں اعتروں کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائے ہمار کا میں ان بے وکوفوں کے لیے اپنے نبی کی سنت کو ترک ترک دوں اللہ کے حبیر نے کہا تمہارے ہاتھ سے نبالہ گر جائے کوئی بھی کھانے کی چیز گر جائے بسم اللہ پڑھو صاف کر کے اسے کھانے یہ کوئی رسے ہنچے ہیں بظاہر دیکھا جائے تو بات معمولی ہے کسرا اتنا غزبناک ہوا مذاکرات کے دوران اس نے کہا مٹی کی ٹوکری لاؤ اور ان کی حالت یہ ہے ایک تلوارہ حضیفہ بن یمان کے پاس اس کا دستہ نہیں ہے دستے کے اوپر کپڑے کی پھٹی ہوئی کپڑے کی ٹاکیاں اوپر لپیتی ہوئی ہے تاکہ تلوار کا دستہ ہاتھ کو نہ خراب کرے اوپر تاکیاں لپیتی ہوئی ہیں یہ تلوار ہے درباری نے کہا اس تلوار سے تم ایران کو فتح کرنے آئے ہو کہہ لگے تو انہیں ابھی صرف تلوار دیکھی نہ تلوار کی دھار دیکھی ہے نہ ہمارے ہاتھ کی قفت دیکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ دیا افتح لو ایمانی غیرت ایمانی حمیت کسرا نے نراض ہو کر کے کہا ایران کی مٹی اٹھاؤ ٹوکری میں ڈالو ان کے سر پہ لاتھو گویا ان کو ذلت کے ساتھ واپس کرو حضرت زیفہ بن جمان نے ٹوکری اٹھائی اپنی سواری پر رکھی اور یہ کہتے ہوئے گئے اے کسرا تو نے آج ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر کے ہمیں ایران کا مالک بنا دی اور مشرق طبقہ یہ بدشکونی کا بڑا قائل ہوتا ہے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں تہم پرستی ہوتی ہے نہیں ان کے اندر یہ بڑا ڈر لگتا ہے یہ جملہ ان کے دلوں دماغ میں بیٹھتے ہیں کہ واقعی یہ تو ہم سے غلطی ہو گئے ہم نے ایرانی مٹی کا وارث بنا دیا ان کو وہ پیچھے بندہ بھگایا گھوڑے پر سوار لیکن وہ بھی گھوڑے پر سوار تھے نظریں نہیں آئے مٹی کے ساتھ مدینے پہنچ گئے اور اللہ تعالی نے وہ دن دکھایا سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسرا فتح ہوا اس کا تاج بھی سیدنا ابو حریرہ کے سیدنا عمر فاروق کی دروار میں پہنچا اس کے ٹنگوں بھی دروار میں پہنچا میرے بھائی اللہ کے رسول کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر ایک ایک اشارے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑتے کہ نئی حدیث میں یوں آئے اللہ کے رسول نے یوں فرمائے اللہ کے رسول نے یوں کہا اب آپ دیکھئے عید قربانی میں قربانی آپ عید سے پہلے نہیں کرتے بلکہ عید کی نماز کے بعد کچھ لوگوں نے کر لی اللہ کے رسول نے فرمایا جن لوگوں نے پہلے قربانی کر لی انہیں کہو کہ وہ قربانی دوبارہ کر لی وہ قربانی نہیں کیوں میرا طریقہ عید کے بعد قربانی کرنے کا ہے اور یہ جنون عید سے پہلے کی ہے میری طریقے کے بلکل خلاف فرمایا فحاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء سیرتِ طیبہ کا پہلا ورک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا بلکل پہلا صفحہ قرول لا الہ الا اللہ اے دنیا والو اللہ رب العالمین کو اکیلا مابود مان لو شراکت سے پاک مان لو اس کا ساجی کسی کو نہ بناو یہ جو تم نے جن کو تم نے بنا رکھا ہے بگڑیاں بنانے والے ان کے پلے کچھ نہیں ہیں یہ تو خود بنائے گئے ہیں لوگوں نے ہاتھوں سے ان کو تراشا ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں سیدنا فروق عظم رضی اللہ بگو تعلانو بیت اللہ کا تواف کرتے کرتے حجرِ اسود کے پاس آئے آپ آ کر جھکنے جھکنے لگتے ہیں بوسا دینے کے لیے کوئی بار جل میں آئی پھر سیدھے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اے حجرِ اسود میری نظر میں تو ایک پتر ہے لا تذر ولا تنفع نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے پھر میں تجھے بوسا کیوں دے رہا ہوں اللہ کی قسم اگر میں نے اپنے ماغوب جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا وہ تجھے بوسا دیتے ہیں میں تجھے کبھی بوسا نہ دیتا میرا بوسا تیری کسی عقیدت تیری کسی عظمت کی وجہ سے نہیں میرا بوسا اس وجہ سے ہے کہ میرا نبی تجھے بوسا دیتا ہے ہر کام اس لیے کرو کہ میرے نبی نے کیا ہے میرے پیغمبر نے کیا ہے آپ دیکھئے زہر کی نماز چاہے برے بھی پڑے جو بندی پڑے اہلِ عدیز پڑے بلندواز سے قرات نہیں کرتے مغرب کی نماز فجر کی نماز عشاء کی نماز پہلی دو ربطوں میں تینوں مسالک والے بلندواز سے قرات کرتے ہیں کسی نے آج تک یہ پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تین نمازیں بھی اللہ نے فرض کی ہے زہرہ سر بھی اسی نے فرض کی ہے ایسا فرق کیوں آیا ہے اس میں سریق رات اس میں جاری کی رات ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک ہی جواب ہے اہلِ حدیثوں کے پاس ایک ہی جواب ہے ہم کوئی لوجک نہیں جانتے کوئی منطق ہم نہیں جانتے کوئی فلسفہ ہم نہیں جانتے سوائے اس کے کہ اللہ کے حبیب نے مدینے میں جو مسجد نبی میں امامت پر آئی زہر اور اصر میں آپ نے بلندواز سے قرات نہیں فرمائی فجر میں بلندواز سے قرات فرمائی عشاء میں بلندواز سے پہلی دو ربطوں میں قرات فرمائی مغرب میں بھی بلندواز میں پہلی دو ربطوں میں قرات فرمائی آج اگر دنیا میں کوئی پوچھے فجر کی دو رکھتے مغرب کی تین رکھتے تو باقی تین نمازوں کی چار رکھتے کیوں ہے ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ اللہ کے حبیب نے ایسا کیا ہے ہمارا مسلک بلکل آسان اور واضح ہے نہ پڑھا لکھا بھی اسے سمجھ سکتا ہے پڑھا لکھا تو بلکل اشارے اور کنائے میں بھی سمجھ سکتا ہے معاملہ بلکل آسان ہے ہماری ایک ہی دعوت ہے اے دنیا والو کسی کی مانو یا نہ مانو جس حسی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی بات کو مت ٹالو اس کی بات کو قبول کرو دل و جان سے قبول کرو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا قل حل انبیوکم بلکسرین احمالا آج دنیا میں بڑے بڑے عمل کر کے لوگ جائیں گے پہار جیسے عمال لے کر کے جائیں گے اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر اٹھا کر بے بھی نہیں دیکھے گا بلکہ فرمایا ان کے پہار جیسے عمل بھی بلکل ریزہ ریزہ ہو کر بلکل کچھرے کا دھیر بن جائیں گے وہ لوڑ کے کچھ بھی نہیں بچے گا اس لیے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں تمہارے آمال کے گھاٹے اور خسارے کی بات نہ بتلاوں لوگ دنیا دنیا کے اندر کس طرح لوگ خسارے میں پڑے ہوئے ہیں نقصان میں پڑے ہوئے ہیں گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں کیوں پڑے ہوئے ہیں فرمایا وہ دنیا میں یہ سمجھتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں لیکن اللہ کہتے ہیں اولائیک اللہ دین حابیتت آمالوہم ہم دنیا میں ان کے سارے عمل برباد کر دیتے ہیں میرے بھائیو آپ ذرا سوچو تو سئی جون جولائے کی تپتی دھوپ ہو اوپر ٹینٹ نہ ہو پنکھے نہ لگے ہوں بلکل دھوپ میں کتار دھوپ کے اندر کتار بنا کر آپ کھڑے ہوں آگے کسی گورنمنٹ آفیس کی کوئی ونڈو کھلی ہو آپ نے پاسپورٹ پہ سٹیمپ لگانی ہے یا شنافتی کار بنوانا ہے آپ جب اس ونڈو تک دو گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہونے کے بعد اس ونڈو تک آپ پہنچیں ونڈو پہ بیٹھا ہوا کلر آپ کا پاسپورٹ پکڑے اور کہے کہ اوریجنال چنافتی کار دیجئے آپ کے اوریجنال تو میں گھر بھول آیا فوٹو کاپی میرے پاس وہ واپس کار آپ کا پاسپورٹ بند کرے گا واپس تھنائے گا بولے گا کل آئیے گا میرے بھائیو آخرت میں تو پھر کل بھی نہیں آنی آخرت کا ایک ہی دن ہے جو تیاری کرنی ہے اب اسے کر کے لے جائیے آخرت میں کل نہیں آنی ہے آج ہی رہے گی پچاس ہزار سال کا ایک دن اللہ رب العالمین اتنا نراض ہوگا پوری کی پوری دنیا سے رب العالمین اتنا نراض ہوگا ساری کنات ماری ماری پھرے گی اللہ رب العالمین اس لیے نہیں کہ اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے بلکہ اس لیے ماری ماری پھرے گی اس کنات کا بادشاہ اپنی پوری کی پوری کنات سے نراض ہے حساب نہیں لیتا حساب نہیں لیتا جنت اور دوزق کا معاملہ بھی دور ہے سارے امبیاء کے پاس ساری کی ساری دنیا ماری ماری جائے گی قرآن مجید کو پڑھئے حدیث کو پڑھئے کسی بھی امام کی طرف کوئی نام کوئی ذکر نہیں کسی بھی امام کی طرف کوئی نہیں جائے گا سارے کے سارے امبیاء کے پاس جائیں گے آخر سیدنا ہیسا علیہ السلام رہنمائی فرمائیں گے اگر آج تمہاری کوئی سفارش اللہ کی جناب میں کر سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہے آپ بہا جائیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا میرے پاس آئے گی ساری دنیا آئے گی پھر یہ بھی نہیں جیسے آج لوگ کہتے ہیں ہم تو فلان پیر کا لڑ پکڑے ہوئے ہیں فلان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں اللہ کے عرش کا پایا وہ پیر تھام کے کڑا ہوگا ہم جب جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے کہے گا یہ میرا مرید ہے اسے جانے دے اللہ کہے گا چلو جانے دے اللہ کے ہاں یہ اندھیر نہیں چلے گا اللہ کسی سے ڈرتا نہیں کسی سے ڈبتا نہیں کسی کا مقبور نہیں کسی کی اس کو ضرورت نہیں ساری دنیا کو انبیاء سمیت اس کی ضرورت ہے مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں اسی کا نام اللہ السمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ بے پرواہ ہے ساری دنیا اللہ کے رسول کے پاس آئے گی آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ میں سیناتان کے رب العالمین سے کہوں گا الہ العالمین یہ تیری مقروب ماری ماری بھر رہی ہے ان کا حساب کیوں نہیں لیتا کون ہے جو اللہ کے آگے کیوں کر سکے اللہ کے آگے کوئی کیوں کرنے والا نہ ہوگا آپ فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا رب کو منانے کا ایک ہی طریقہ ہے روٹے ہوئے رب کو منانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ بڑا آسان طریقہ ہے فقط ایک سجدہ ندامت کے دعا سو اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو آپ کبھی ایسے رب کو منانے کے تو دیکھئے اللہ کے ابھی فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا اللہ مجھے جو دعائیں اس وقت القا کرے گا میں اپنی زبان پہ لے آؤں گا وہ دعائیں میری زبان پہ جاری ہوں گی سر سجدے میں ہوگا اللہ کی عظمت کے طرح نے اپنی زبان سے گاتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاتم بڑپا ہوگا اللہ رب العالمین کو جب ترس آئے گا اللہ رب العالمین کہے گا عرفہ راسہ کا یا محمد اے محبوب اپنا سر اٹھائیے سلتو تا دامن پھیلائیے جھولیا بھر دی جائیں گی آپ کی دعاؤں نے آپ کی التجاؤں نے آپ کے آنسوں نے میرے رحمت کے سمندر میں حلچل مچا دی ہے عرفہ راسہ کیا محمد سلتو تا اپنا سر اٹھائیے آج مانگ ڈالیے جو مانگنا ہے اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر آج مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں اس وقت بھی تو اللہ کے رسول کے پاس آوگے اس وقت بھی تو اللہ کے رسول کے پاس آوگے آج سے کیوں نہیں آتے آج سے وہ دامن کیوں نہیں پکڑتے آج سے اس عصوے کو کیوں نہیں اپناتے فرمایا یہ گمان کرتے رہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں لیکن اللہ ان کے سارے عمل دنیا میں برباد کر دیتا ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا وَلِقَائِهِ قِیامَتْ قَبِينُ انہیں انکار کیا یقین ہی نہیں تھا کہ ہم نے مرنا ہے اللہ کی جناب میں پیش ہونا ہے فرمایا یہ ایسے عزلی بدنصیب ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَزْنَا اللہ رب العالمين کہتا ہے قیامت والے دن ہم ان کے نام اعمال کو تولیں گے بھی نہیں بغیر تولے دوزخ میں ڈالیں گے بغیر تولے میرے بھائیز جن کیا ہے کہ دنیا میں ایسے بے ثبوت عمل کرتے رہے اللہ بھی دنیا میں برباد کرتا رہا اور وہ اپنے تن یہی گمان کرتے رہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس اس اچھائی کی کوئی دلیل نہیں اس اچھائی کی کوئی دلیل نہیں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بہن نے حج پہ جانے کی نیت کی ہوئی ہے وہ آگ کے ساتھ سفر پہ جانا چاہتی حج میں لیکن اس نے کچھ دین اپنے اوپر پابندیہ لگا رہے گی ایک یہ کہ وہ کہتی ہے میں ننگے سر سفر کروں گا دوسرا وہ کہتی ہے کہ میں جوتا نہیں پہنوں ننگے پاؤں چلوں گی تاکہ راستے میں جو سنگ لاکھ علاقے سے گزرو گی مجھے پتھر چوبیں گے پاؤں میں حدیث میں آتا ہے مومن کو ایک کانٹا بھی چوبتا ہے تو اللہ اسے دس نیکیاں دیتا ہے دس منا معاف کرتا ہے دس درجے بلند کرتا ہے بغیرہ بغیرہ تو مجھے تو حج پہ جانے سے پہلے ہی راستے میں اتنی ساری نیکیاں ملتے ہیں یہ نہیں کروں گی تیسرا میں سائے میں نہیں بیٹھوں چوتھرا میں سواری میں نہیں بیٹھوں نبی امگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اسے کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو کہو اللہ تعالیٰ کو تمہاری ان مصیبتوں کی پریشانیوں کی اللہ کو کوئی دعمت رہے اسے کہے دبٹا بھی ہو لے جوتا بھی بہنے سواری میں بھی بیٹھے اور سائے کو بھی اختیار کریں چھوٹی بظاہر بات لیکن اللہ کے حبیب نے جس چیز کو ناپسند کیا اور آج کتنے لوگ ہیں لوگ سناتے ہیں میاں فلان صاحب اتنے بلی اللہ تھے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوکے پورا قرآن قدم کی اب کوئی پوچھے وہ پیر تھا یا بگلا تھا ایک ٹانگ پہ انسان کھڑے ہوتے ہیں بگلے کھڑے ہوتے ہیں وہ پیر تھا یا بگلا تھا کیوں ایک اللہ نے جب دو ٹانگیں دی ہیں وہ کیوں ایک ٹانگ پہ کھڑا اللہ تعالیٰ ان مصیبت تمہیں تکلیف دے کر اللہ کیا کرے گا اللہ کو خوشی نہیں ہوتی تمہیں تکلیف دے کر خود کو مد تکلیف میں ڈا اور پھر یہ جتنی بدہات اور خرافات ہیں یقین مانیے اس میں سے اگر آپ کھانے پینے کا ایٹم نکال دیں نکال دیں اور اعلان کر دیں اگلے سال جلوس ہوگا پانی کی بوتل بھی ہر بندہ اپنے ہاتھ میں رکھے اور کھانا واپس گھر میں جا کے اور بیگم کو بولے کہ میں اتنے بجے آؤں گا کھانا بنا کیا بیگم خود بولے گی دفع کریں چلو اس کو کھانا پھر گھر میں آکے کھائے گا تو جانے کا فیدہ دھوپ میں تپنے کا فیدہ پیلی چپل پہنے کا فیدہ کیا فیدہ ہے ان چیزوں کا جب روٹی پھر گھر میں آکے کسی بھی چیز سے آپ کھانے پینے کا ایٹم نکال دیجئے دیکھ لیجئے کہ اگلے سال وہ چیز ختم مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا جو بچپن گزرا ہے اور طالب علمی کا جو زمانہ چار پانچ سال ابتدائی میرے وہ اہناف کے پاس گزرے ہیں اور ہمارے ہاں کوئی بمچی نہیں ہوتا تھا بمچی نہیں ہوتا تھا دیہات کے اندر مدرسہ تھا اور لوگوں نے گھر باندھ رکھے تھے کہ جی ہم دو طالب علموں کا کھانا دیں گے ہم تین کا دیں گے ہم ایک کا دیں گے استاد جی نے طالب علموں کو مقرر کیا ہوا تھا تو اس گھر سے لائے گا ہم جاتے تھے لائیں گے تو پھر کھائیں گے اب وہاں جا کر ہر گھر سے جو آتا استاد جی کے پاس ایک بڑا سا برطن ہو جو بھی کڑی آئی کچڑی آئی سانگ آیا ڈال آئی گوشت آئے آلو مٹر سبزی ٹندے گتو سب کچھ اسی تھا پھر ایسے چمچ چلاتے پھر طالب علموں کو باٹھتے ذائقہ بلانی ہوتا تھا لیکن اگر کوئی پوچھے کہ آج تم نے کیا کھایا ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم نے کیا کھایا لیکن بس کھایا وہ چیزیں جو دنیا میں مالدار ترین شخص بھی روزانہ تینوں ٹیم گھر میں اتنے ایٹم نہیں کھا سکتا جتنے ہمیں مدرسے میں ملتے یہی وجہ ہے جو ملویوں کی توندے بھی باہر نکلاتی ہیں گردنے بھی موٹی ہو جاتے یہ بنیادی وجہ ہے ہم یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کرے کوئی باہر سے دعوت آئے چلو بھلے دال ہی کھلائیں لیکن ایک چیز کھلائیں کسی کو بتا تو سکے نا کہ ہم نے آج کیا کہا ہے وہ جب ہی موقع ملتا تھا جب کسی کی نانی یا نانا مر جاتا تھا وہ لوگ بلاتے تھے استاد جی کے پاس آتے کہ پندرہ طالبین بھیج دو اتنے بھیج دو آیت کریمہ کا ختم ہے یا دروش شریف کا ختم ہے اب بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بچوں سے شیطان بھی تنگ ہے اب وہ سفید چادر ایک بچھا دی جاتی جسی پیٹی گھٹلیاں تھی تھیلا بھرا وہاں کندے پہ رکھتے وہ بھی لے چلتے وہ تھیلا جا کے سفید چادرے پہ کھول دیتے کتنی بڑی دھیری گھٹلیوں کی آگے لگ جاتی اب اس میں سے ہر کوئی تھوڑا تھوڑا اپنے آگے کر لیتا کتنی گھنٹا دیڑ ہو گیا ابھی تو آدھی بھی گھٹلیاں نہیں ہو بچے تھک جاتے اب پھر ہم یہ کہتے کہ بھی بھیمانی بھی نہیں کر سکتے گھر والے بھی بیچ میں بیٹھے ہوئے پھر ہم گھر والے کو بولتے یار تو پانی مانی تو لاؤ آپ تو ایسے بیٹھ گئے جسے ہم کوئی پتھر کے بنے ہوئے گھر سے کوئی چندہ پانی لاؤ یقین مانی وہ جیسے اٹھ کے گھر جاتا ہے بلکل میں اندر کی سچی کہانی بتا رہا ہوں وہ جیسے گھر جاتا ہم وہ جو ایک ایک گھٹلی اٹھا رہے تھے کہ اللہم صلی اللہ محمد پیسے چلو برتے اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد سارے وہ جیسے پانی کا جگ لے کر آتا گھٹلیا خطا وہ ہمارے ساتھ جو منیٹر ہوتا یا کبھی استاد جی ہوتے وہ کہتے ہیں زہر کا ٹیم بھی ہونے والا ہے پھر ہماری کلاس بھی لگنے والی ہے کھانا لگتا ہے اب اگلی بات میں آپ کو دیکھتا دیکھئے بیدعات وجود میں کیسے آتی اور پیسہ بھی آپ کا برباد ہوتا ہے اور آپ بجائے دعاؤں کے بدعائیں لیتے وہاں سے جب کھانا کھا لیتے وہ اگر مالدار لوگ ہوتے اور کھانا اچھا کھلاتے بچوں کو شفکت سے ہاتھ بھی پیرتے ہم جب کھانا کھا کے آتے یقین مانئے ان کے گھر سے لے کر مدر سے تک ایک ہی دعا کرتے اللہ کرے ان کا کوئی اور مرے تاکہ یہ اور مرے گا تو ہمیں بلائیں گے نا اور مرے گا تو بلائیں گے ورنہ تو جو مدرسے میں جو کھچڑا روز ملتا ہے وہی ملے گا اللہ کھانے کے لیے اور جو کوئی غریب ہوتا اور مزہدار چیز نہ کھلاتا یقین مانئے ہم اس کے لئے یہ بد دعا دیتے اللہ کرے ان کا کبھی نہ مرے دو ڈھئی گھنٹے لگ گئے ہمیں پڑھتے پڑھتے پھر بھی وہی کھلائے جو مدرسے میں ہم کھاتے میرے بھائیوں آپ بدہ سے کھانے کو نکال دیں دیکھئے بدہ ختم کیسے ہو ہر کوئی خود بخود سنت پہ آ جائے گا خود بخود سنت پہ آئے گا اور سنت کو فروغ دیں گے میرے بھائی قرآن بھی یہی کہتا ہے فرمایا فَلْحَدَرِ اللَّذِينَ يُخْعَالِفُونَا نَمْرِهِ اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَا اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اے دنیا والو تمہیں پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پیغمبر کی مخالفت کر بیٹھو اَن تُسِيبَهُمْ فِتْنَا پھر تم کسی آزمائش میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ کوئی فتنہ تمہیں گھیر لے پیغمبر کی مخالفت کرنے سے اَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں دردنار عذاب نہ اپنی نپیٹ میں لے لے یہ قصے اور کہانیاں نہیں ہیں یہ قرآن و سنت کے بیان کردہ حقائق ہیں کوئی مانے یا نہ مانے ہمارے جنسوں کا ہمارے واضوں کا ہماری تقریروں کا ایک ہی محمر ہے عبادت اللہ کی کرو تو اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو اور جب طریقہ اختیار کرو تو اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا طریقہ اختیار کرو اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب پیغمبر کے طریقے کے سوا کوئی طریقہ رب العالمین کو پسند نہیں ساری زندگی آپ اسی چیز کو رکھ لیجئے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کس قدر جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین کی مخالفتیں اللہ کے دین کی مخالفتیں کہیں نقل مرکد کی چھاؤں میں سجدے کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے یہاں اور وہاں خان کاہوں پہ سجدے یہ کبہ پرسی کے پامار سجدے مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے مزاروں پہ جاتے ہو بہن سفارش جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش جو مائل بخابے اجل ہو چکے ہیں لہد میں جو آرام سے سو چکے ہیں جو قیوٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں ارے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے تیرا دماغی بتخا نہ ہو تو کیا کہیے اپنے دلوں سے بتو کو نکالیے یہ عقیدت کے بتوی نکالیے برادری کے بتوی نکالیے دولت اور زر کی محبت کے بتوی نکالیے زن کی محبت کے بتوی نکالیے ایسا نہ کہیے کہ جیسے دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہم نے دل کے آئینہ میں دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیے وہ دل مومن کا نہیں ہوتا وہ دل مومن کا نہیں ہوتا مومن کبھی بھی ہرجائی نہیں ہوتا مومن ہمیشہ یک جائی ہوتا ہے ایک اللہ کے آگے جھکنے والا نبی مکرم کی صیرت کا پہلا صفحہ یہی ہے ساری دنیا سے مومن لو ایک اللہ کو داتا مان کر اسی کے آگے جھکنے والے بن جاؤ ساری دنیا کو ایک ہی درس دیا اور کہیں لوگ کیا کہتے ہیں ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا سنم خانہ ایک بال کی بعض باتیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں ایک بال نے کیا کہا کبھی سرب سجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں میرے دل کے ان پتروں کو توڑیے پھر اللہ کے حضور جھکیے پھر اللہ کے حضور گڑ گڑائیے پھر ہاتھ اٹھائیے پھر دیکھئے رب العالمین کی طرف سے آپ پر رحمتوں کی برکہ کیسے برستی ہے میرے بعد شیخ محترم کا میں سچی بات اصل آیا تو شیخ قاطب صاحب کا ہی بیان سننے تھا کیونکہ ظاہر باتیں جوان خطیب ہیں جوان خون ہے جوان جذبہ اور جوان بلبلہ ہے ہم تو بڑے ہو چکے ہیں تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ جوانوں کی صحبت میں اٹھا کریں گے تو شاید ہمارے اوپر بھی وہ اثر ہو جائے اصل کتاب ان کا ہونا ہے اور میں تو انہی کو سننے آیا تھا اور اب انشاءاللہ میں بیٹھ کر انشاءاللہ پوری محبت اور لگن اور توجہ کے ساتھ سنوں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم